اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کئی ساری ضروری خبریں ہیں جسے میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جس میں کچھ اپ ڈیٹ وہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے ورکروں کے لیے ان کے کفیل ان سے حکومت کے بتانے کے مطابق زیادہ کام لے سکتے ہیں ان سے کچھ گھنٹے زیادہ کام کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اپ ڈیٹ گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کے لیے چاہے آپ چھوٹی گاڑی سے سفر کر رہے ہو چاہے کوئی ڈرائیور ہو یعنی آپ گاڑی میں بیٹھے ہونے چاہیے ان کے لیے بھی مرور کی طرف سے کچھ نئی اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں مسافروں کے ساتھ ساتھ گاڑیاں چلانے والے ڈرائیوروں کے اوپر بھی فائن لگ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک بڑی ہی اچھی اپ ڈیٹ منسٹری آف یومن ڈیسورس اور سوسل ڈبلیمنٹ کی طرف سے ایسے ورکروں کے لیے آئی ہے جن کی سیلری ان کی کمپنی انہیں کم دے رہی ہے یعنی انہیں سیلری کچھ اور بتایا گیا ہے لیکن سعودی عرب میں جانے کے بعد میں ان کی کمپنی ان کا کفیل ان کی سیلری کم دیتا ہے تو ایسے ورکروں کے لیے بھی ایک بڑی ہی اچھی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر الیکٹرانک سامان خریدنے والوں کے لیے وزارت تجارہ کی طرف سے ایک بڑی اچھی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے علاوہ بھی کئی ساری اور ضروری خبریں ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ دیکھیں سعودی عرب میں ویسٹ مینجمنٹ سینٹر کی طرف سے ایک سروے کرایا جا رہا ہے جس سے سعودی عرب کے لوگوں سے یہ اوپینین لیا جا رہا ہے یہ رائے لیا جا رہا ہے کہ چلتی گاڑی ہو یا کھڑی گاڑی ہو گاڑی کی کھڑکی سے گاڑی کے باہر اگر کوئی کسی بھی طرح کا ویسٹج پھینکتا ہے چاہے وہ ٹیشو پیپر ہو یا چائے کا کپ ہو یا کوئی بھی چیز اگر کوئی آدمی گاڑی کی کھڑکی سے باہر روڈ پر یا پھر خالی جگہ پر پھینکتا ہے تو ان لوگوں کے اوپر کتنا جرمانہ لگایا جائے جس میں انہوں نے کہا ہے دو سو ریال سے لے کر کے ایک ہزار ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے اور اسی نیوز کو اخبار ٹونٹی فور نے اپنے نیوز پورٹل پر بھی ڈالا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گاڑیوں کی کھڑکی سے کچھرے کو فینکنے سے سعودھانی برتے ہیں کیونکہ اس کے لیے اب نیا قانون آ رہا ہے جس میں کافی زیادہ جرمانے کی امید کی جا رہی ہے تو اب آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے گاڑیوں کی کھڑکی سے کوئی بھی کچھرا وغیرہ باہر بلکل بھی نہ فیکے چاہے وہ ٹیشو پیپر ہو یا کوئی بھی چیز ہو اور اس اپ ڈیٹ کے نیچے کسی دوسرے آدمی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر شاورما نہ کھائیں کیونکہ اس کے لیے ان کے اوپر پانچ سو ریال کا فائن لگا ہے اور وہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے اس میں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی چلاتے وقت آپ کھانے پینے سے پرہیج کریں اگر آپ کو کھانا ہے تو گاڑی روک کر ایک سائیڈ میں لے جا کر کے کچھ کھا پی لیں لیکن کوئی ڈرائیور اگر گاڑی چلاتے وقت کچھ کھا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی پانچ سو ریال کا فائن لگ سکتا ہے اس کے لیے اگلی اپ ڈیٹ وہ منشری آف ہیومن ریسورس آئن سوسل ڈبلیمنٹ کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ورکروں کے کانٹریکٹ کے مطابق بتائی گئی ان کی سیلری سے اگر کوئی کمپنی کوئی کفیل انہیں ان کی سیلری کم دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ورکر منشری آف ہیومن ریسورس میں کمپلین کر سکتا ہے تو دیکھئے یہ شکایت بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ جب اپنے ملک سے سعودی عرب کے اندر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسری سیلری بتائی جاتی ہے یہاں تک کہ ان کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس پر بھی ان کی سیلری کو کچھ اور بتایا جاتا ہے اس کے باوجود بھی جب وہ وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی کمپنی انہیں بتائی گئی سیلری سے کم سیلری دینا شروع کر دیتی ہے اس میں بہت سارے ورکر پریشان ہو جاتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا رہتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے تو اب اس کے لیے منشری آف یومن ریسورس نے کہا ہے جس کی سیلری اس کے کونٹریکٹ میں بتائی ہوئی سیلری سے کم مل رہا ہے تو اس کے لیے وہ لیبر آفیس میں کمپلین کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ وزارت تجارت کی طرف سے آئی ہے یعنی منشری آف کومرس کی طرف سے اس میں ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اور اگر کوئی کسٹمر کوئی بھی الیکٹرانک اپلائنسیس خریدتا ہے تو اس کو اس سامان کی کم سے کم دو سال کی وارنٹی ملنی چاہیے اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ منشری آف یومن ریسورس آئن سوسل ڈبلیمنٹ کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی ورکر خراب موسم کی وجہ سے ڈیوٹی پر نہ آسکے یا پھر اس دن وہ اپسنٹ ہو جائے کام پر نہ آئے تو کمپنیوں کا یہ حق ہے یہ ان کا ادھکار ہے کہ اس ورکر سے اضافی گھنٹے کام لیے جائیں یا پھر اس دن کام کے بدلے کسی دوسرے دن کام اس سے لیا جائے یا پھر کام نہ کرنے کے ایوج میں کمپنی اس ورکر کی سیلری بھی کار سکتی ہے تو یہ ادھکار کمپنیوں کو کفیلوں کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ وہ ریاض سیزن کو لے کر کے آئی ہے تو دیکھیں ریاض سیزن کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ ونٹر ونڈر لینڈ میں جمعے رات کے دن اگر کوئی پروفیسنل یونی فارم میں آتا ہے تو اس کی انٹری فیس نہیں لی جائے گی یعنی اس کو کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں خریدنا پڑے گا اس کی انٹری فری رہے گی یعنی کوئی پروفیسنل یونی فارم جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پیشے والا جو یونی فارم ہوتا یا پھر کسی وکیل کا یونی فارم یا پھر کسی انجینئر یا پھر کسی طریقے کے کام کے پیشے والا یونی فارم پہن کر آپ جائیں گے تو آپ کو ریا سیزن کے اندر جمعے رات کو یعنی پندرہ دسمبر کو فری انٹری ملے گی اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے کوئی ٹکٹ نہیں خریدنے ہیں اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ زین کی طرف سے آئی ہے زین نے کہا ہے کہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کے سیمی فائنل میں کونسی ٹیم جیتے گی اس کی بھاوی سیوانڈی اگر کوئی کرتا ہے یعنی اپنا ایک پریڈکسن شیئر کرتا ہے کہ یہ ٹیم جیتے گی اور اگر اس کا جواب سٹیک نکلا صحیح نکلا ٹیم جیتنے کے بعد اس کو ایک آئی فون مل سکتا ہے جو کی فائیب جی کا ہوگا اس کے لیے کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن انہوں نے بتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ٹویٹر پر فالو کرنا پڑے گا اور وہاں پر اپنا ایک ٹویٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ وہ جوازات کی طرف سے آئی ہے جس میں جوازات کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سعودی شہری اگر سعودی سے باہر کسی ملک کا سفر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوویڈ انشورنس لینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اسے کوئی کرونا کا انشورنس نہیں لینا ہے پہلے یہ کنڈیشن تھی لیکن اب اسے ہٹا لیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کوئی ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل ہوگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والی غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ